ایلو سٹیڈنٹس میں ہوں رفی برما اور آشا کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے سرطیاں بہت پڑھ رہی ہیں ایسے میں بورڈ اگزائمنیشن بھی پاس آ رہے ہیں سلیب اس کے ریویزن کا پریشر بھی بڑھ رہا ہوگا تو میں اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے پیریوڈک کلاسیفیکشن آف ایلیمنٹس اور اس کے تروں ہم اس پورے چپٹر کو کوئی ریویزن کرنے والے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بینہ وقت گوا ہے تو یہ سٹیڈنس ایئر ایٹین ہنڈرین میں نیرلی تھاری ون ایلیمنٹس ڈسکور ہو چکے تھے اور بائی ایئر ایٹین سکتی فائیب سکتی تری ایلیمنٹس ہیڈ بین ڈسکورڈ تو گریجولی نیمبر ایلیمنٹس جن کی ڈسکوری ہوئی وہ بڑھتی چلی آ رہی تھی ان کے بارے میں بہت سارا نالیج بہت ساری پروپرڈیز اینڈ ادر ڈیٹا جو ہے وہ انکریز ہوتا چلا جا رہا تھا تو سائنٹس نے اس ساری نالیج کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے یا ہم کہیں کی اورگنائز کرنے کے لیے ایلیمنٹس کے کلاسیفیکیشن کے کچھ اٹیمٹس کیے ان کو ہم یہاں پر پڑھنے والے ہیں تو چلیں سب سے پہلے دیکھیں ڈویرینر سٹریٹس آہ یئر یئر ایٹین سیونٹین کی بات ہے جب جان وولف گینگ ڈویرینر اس نام کے بیگینک آئے اور انہوں نے ایلیمنٹس کو آرگنائز کیا انہوں نے تین تین ایلیمنٹس کے گروپس بنائے اور ان گروپس کو نام دیا پرائیٹس یہاں دیکھئے اس ٹیبل میں یہاں پر دیکھئے پہلا ٹرائیڈ ہے یہ لیثیم سوڈیوم اور پوڈیشیم کا تو اس طرح کے کچھ اور گروپس تھے جیسے کی ٹرائیڈ 2 کیونکہ کلورین برومین اور آیوڈین کا ہے اور یہ ہے ٹرائیڈ 3 اب انہوں نے ایک لاؤ دیا انہوں نے کہا کی when the elements are arranged in a ٹرائیڈ in increasing order of their atomic mass their atomic masses then the atomic mass of the middle element is nearly equal to the arithmetic mean of the other two elements مطلب یہ ہوا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جب elements کو ایک پرائیڈ میں increasing order of their atomic masses میں لگایا جاتا ہے تو پہلے اور تیسرے element کے atomic masses کا جو average ہے وہ دوسرے element کے atomic mass کی برابر ہوتا ہے چلی دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا element ہے یہاں پہ لیتھیم اور لیتھیم کے atomic mass ہے 6.9 تیسرا element ہے sodium اور اس کا atomic mass ہے 39.1 تو total ہو جاتا ہے 46 6 اس کو اگر اگر ہم average یعنی کی عوصد نکالنے کی کوشش کریں گے arithmetic mean نکالنے تو 2 سے divide کریں گے 2 سے divide کرنے پر آتا ہے 23 یہ جو عوصد نکل ہوا right تو اب دیکھ لیتے ہیں اس کی limitations اس کی limitations یہ ہیں کہ دوویرینر اس وقت جو known elements تھے ان میں سے کے 9 elements یعنی 3 priettes کو ہی classify کر پائے تھے دوسری بات یہ تھے کہ very low and very high atomic masses والے elements پر applicable نہیں تھا آگے بات کریں Newlands law of octaves یہ دیکھئے year 1866 کی بات ہے Newlands نام کے ایک بیجیانک تھے john newlands انہوں نے 56 elements کو ان کے atomic masses کے increasing order میں لگایا اور observe کیا کہ ہر 8 element ہر 8 element یا every 8 element کی جو properties تھی وہ first element کی property کے لبق لبق سمان تھی دیکھئے یہاں دیکھیں گے انہوں نے hydrogen سے لے کر oxygen تک 7 elements کو لگایا لیکن جیسے 8 element آیا fluorine تو دیکھا کہ fluorine and hydrogen کی properties تھی کافی similar تھی اسی طرحے سے اور آگے لگاتے چلے گئے تو جو 8 element آیا chlorine اس کی properties fluorine کی براب سے similar سوڈیم کی properties similar ہیں تو آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے جب increasing order میں لگائیں گے تو ہر 8 element کی properties سے similar پائے گئے اس کو انہوں نے compare کیا musical notes کے octaves سے musical notes دیکھئے Indian music system میں musical notes کون سے ہوتے ہیں س ر گام پادانی س تو دیکھئے first note یہ ہے seventh note یہ ہے اور eighth note ہے یہ تو دیکھئے جو eighth note ہے وہ first note کے جیسا ہی ہے تو آئی hope آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے octave کیوں کہا چلئے تو اب دیکھ لیتے ہیں اس کی کچھ limitations کیا تھی کیا اس کی کچھ limitations تھی یا نہیں تھی دیکھ لیتے ہیں تو پہلی limitation تو یہ تھی کچھ elements ایسے تھے جو same slot میں رکھے گئے یہاں دیکھئے cobalt and nickel کو دیکھئے یہ ایک ہی slot میں رکھ دی گئے ایسے platinum and iridium یہ بھی ایک ہی slot میں رکھ گئے تو پہلی problem یہ تھی کہ ایک ہی slot میں دو elements رکھے یہ ایک limitation تھی کمی تھی دوسری بات دیکھئے دوسری limitation یہ تھی کچھ elements کچھ and bromine کی بیچ میں رکھ دیا fluorine chlorine and bromine کے بیچ میں رکھ دیا یہ fluorine chlorine and bromine یہ ہے halogens ان میں سے fluorine chlorine gases ہیں جبکہ bromine ایک liquid ہے تو halogens کی properties کبھی بھی cobalt and nickel سے similarity نہیں کھاتی پھر بھی cobalt and nickel ان کے ساتھ میں رکھے ہو ہے یہ ایک بڑی problem تھی تو دو problems تو یہ ہو گئی third problem ہم یہ دیکھتے ہیں کہ new land نے کیا کیا تھا 56 elements کو arrange کیا یہاں پر جو کی اس وقت known تھے جنگی discoverie ہو چکی تھی but انہوں نے اس table میں ایک بھی ایسا room نہیں چھوڑا ہے جہاں پر newly discovered elements fit ہو سکے مطبع یہ مانتے تھے کہ 56 elements earth پر ابھی پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نئے elements شاید discover نہیں ہوگی تو this was the problem اب another problem fourth problem یہ آئی کہ جب discovery ہوئی inert gases کی تو inert gases یہاں کہیں بھی fit نہیں ہو پائے in fact inert gases اس کی discovery کی بات ہر ninth element کی property first element کے equal ہوگئی یا similar ہوگئی تو that was the problem چلئے اب بات کریں گے ہم بہت important classification کی جسے ہم کہتے ہیں Mandlis periodic table Mandlis periodic table یا Mandlis classification of elements کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ کافی comprehensive ہے پہلا ایسا comprehensive classification تھا جو کسی بہت کام کا تھا اس میں لبک سارے elements کو صحیح position بھی دی گئی تھی اور کئی ساری اس کی اپلگ دیاں کئی سارے ایس کے achievements بھی تھے تو چلی دیکھ لیتے ہیں 1869 کی بات ہے Russian chemist Russian chemist Dimitri Mandlis انہوں نے elements کو ان کے atomic masses ایرث ساری کی ایک particular period کے بعد ایک particular interval کے بعد similar elements جو ہیں وہ repeat ہو رہے تھے اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک law دیا کی physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses تو اس کو ہم Mandlis law of periodicity کہتے ہیں اور ان کی table پر پہلے دھیان دے دیتے ہیں کی ان کی table میں کیا کیا features ہیں manlis periodic table یہاں دیکھئے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو sorry یہ دیکھئے جو vertical columns ہیں ان کو groups کہا جاتا ہے ان کی total number ہے 8 but first to seventh group کو a and b دو groups یا دو parts میں divide کیا گیا ہے تو total 8 groups ہیں and یہاں rows دور رہی ہیں ان کو periods کہا جاتا ہے تو total number of periods ہے 7 یہاں دیکھئے right okay اب اس میں ایک بہت اچھی بات یہ تھی کہ مندلی نے یہ بھی مانا کہ future میں کچھ elements کی discovery ہوگی جو کی ابھی known نہیں ہے اور ان کے لئے اپنی table میں کچھ جگہ بھی چھوڑتی جیسے یہاں دیکھئے scandium gallium and germanium یہ تین elements sc ga and ge یہ تین elements example ہیں یہ exist اس بقت نہیں کرتے سوری exist تو کرتے تھے ان کے لئے جگہ چھوڑتے تھی چلیئے اس point کو ہم بعد میں discuss کریں گے پہلے کچھ features کو کچھ features کو یہاں پر دیکھ لیتے اور اب اس کے کچھ achievements کو دیکھ لیتے تو دیکھئے سب سے پہلا achievement ہم یہاں پہ پڑھیں گے کہ mandleaf کی periodic table نے atomic masses کو correct کر وایا تھا correction of certain atomic masses کیسے دیکھئے جب mandleaf periodic table میں beryllium کو fit کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ beryllium کا atomic mass 14 known تھا تو جب وہ اسے position دے رہے تھے تو 14 کے according جب انہوں نے رکھا تو وہ اپنی جگہ پر fit نہیں بیٹھ رہا تھا مطلب آگے پیچھے اور اوپر نیچے آگے پیچھے کے یہ group میں جو بیریلیم سے similarities شو نہیں کر رہے تھے finally mandleaf کو آئیڈیا آیا کہ بیریلیم کا atomic mass ہے وہ 14 نہیں چاہیے انہوں نے اس کو re-assess کر کے 9 بتایا انہوں نے کہ بیریلیم کا atomic mass ہے وہ 9 ہے تو 9 کے according انہوں نے بیریلیم کو یہاں position دیا یہاں دیکھئے lithium and boron کے بیچ میں یہاں پر اس کو position دے دیا اور بہت اچھا position اس کو ملا کہ یہ جو بالکل fit رہا تھا جو اس کے جو group کے elements ہیں ان سے کافی properties similar show کر رہا تھا تو ایک تو یہ ہوا بعد میں جب ایکچول میں بیریلیم کا practically جب atomic mass finalize ہوا یا گیات ہوا تو 9 ہی میندلیف کی پریوڑک ٹیبل نے نئے elements کی discovery کے لیے ورڈ کو motivate کیا اور نئے elements کی discovery میں help بھی کی کیسے دیکھئے جیسے کی میں نے ابھی بتایا تھا کچھ positions میندلیف نے empty چھوڑ دی تھی اور انہوں نے کہا ان positions پر elements ابھی گیات نہیں ہے ابھی discover نہیں ہوئے اور ان میں سے ہر element کی انہوں نے properties کو بھی predict کر دیا in advance properties بتا دی name بھی دے دی name کیسے دی یہ جو scandium جہاں پر رکھا ہے یہاں پر انہوں نے جو element ہونا چاہیے اس کا نام رکھا ایک boron کی بار آتا تھا ایک boron نام دیا اور اس کی properties بتا دی بعد میں جب scandium discover ہوا تو اس کو یہ position دی گئی ایک boron کی position دی گئی اسی طرح دیکھئے gallium gallium کو ایک aluminium نام نام دیا گیا تھا بعد میں جب ایک aluminium کی discovery ہوئی تو gallium کو یہاں پر رکھ دیا گئی اس کے وقت دیکھئے germanium یہ اس کو ایک silicon نام دیا تھا اور اس کی properties انہوں نے پہلے سا ہی بتا دی تو چلیے دیکھئے جب germanium کی discovery ہوئی تو کیا اس کی properties منلیو کے دورہ بتائی گئی properties کے سامان تھی دیکھئے سیمیلر تھی دیکھئے ایک silicon یعنی germanium اس کی properties منلیو نے 1871 میں بتائی تھی and finally اس کی discovery ہوئی 1886 میں تو دیکھئے کیا کیا similarities تھی منلیو نے بتائی کہ atomic 72 ہوگا and yes actually اس کا atomic maus بعد 72 point 59 ہی discover ہوا specific gravity منلیو نے بتائی 5.5 ہوگی نکلی کتنی 5.47 color dark gray formula of oxide and chloride b دیکھئے اس O2 یعنی ایک silicon O2 اور یہاں پہ Geo2 دیکھئے similar formula کے oxide and chloride نکلے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ Mandelik نے کتنی زیادہ دور درشتی یہاں پہ دکھائی کی elements جو discovered نہیں تھے ان کی properties in advance بتا دی ان کو نام بھی دے دیا اور جب وہ discover ہوئے تو ان کو وہ positions مل گئیں اگر یہ positions Mandelik نے خالی نہیں چھوڑی چھوڑی ہوتی تو پھر شاید ورڈ کبھی نئے elements کی discovery کے لیے frequent attempts نہیں کرتا مذہب motivated نہیں ہوتا چلیے تو پہلے achievement ہم نے دیکھا کی correction of certain atomic masses دوسرا تھا discovery of certain elements right یہ دو big achievements تھے اب اس کی کچھ limitations دیکھ لیتے limitations یہ تھے یہاں دیکھئے آپ پہلے limitation ہے کہ کچھ elements ایک طریقے سے match نہیں ہو رہے تھے مطلب ان کی properties similar نہیں ہو رہی تھے جیسے کہ یہاں دیکھئے کہ copper and silver and یہ gold والا ہے یہ تین ہارڈ metals ہیں اور یہ soft metals یعنی Lithium sodium and potassium کے ساتھ رکھی ہوئی ہے یہ تھوڑا سا mismatch تھا in the same way آپ دیکھیں گے ایک اور problem یہ آئی تھی کہ increasing order of atomic masses تھا وہ strictly followed نہیں ہوا تھا جیسے کہ یہاں دیکھئے cobalt and nickel cobalt دیکھئے جس کو پہلے رکھا گیا ہے اس کا atomic mass 58.93 جب نگل کا 58.7 بن ہے تو heavier atomic mass والے element کو light atomic mass والے element سے پہلے رکھ دیا تھا یہ چیز آپ دیکھو گے یہاں پہ tellurium and iridium میں بھی آپ دیکھو گے کہ اس کا atomic mass زیادہ ہے اسے پہلے رکھ دیا لیکن اس کا atomic mass کم ہے اس کو اس کی hydrogen کو کوئی particular position نہیں مل پائی دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ hydrogen آپ کو priority table میں first group میں show کر رہی ہے but یہ position ہے یہ کوئی proper position نہیں کہیں کیوں دیکھئے کیونکہ hydrogen جو ہے وہ اس کے نیچے first group کے باقی elements ہیں ان سے similarities show کرتی ہے but یہ hydrogen 7th group کے elements سے بھی similarities کرتی ہیں دیکھیں کیسے جیسے کی lithium and sodium potassium یہ جو elements ہیں hydrogen ان ہی جیسے formula والے halides sulfides and oxides بناتی ہے وہ کیسے دیکھئے جیسے sodium کا halide ہے NaCl فارمیولا ہوا NaCl اسی طریقے سے hydrogen کا halide بھی ہے HCl فارمیولا لابو لابو سیم ہی ہے پھر دیکھیں کہ sodium کا oxide ہے Na2O hydrogen کا oxide بھی H2O اس طریقے دیکھئے sodium کا sulfide ہے Na2S اس طریقے سے hydrogen کا sulfide بھی ہے H2S تو same formula کے halides oxides and sulfides میں hydrogen lithium sodium potassium یعنی first group کے elements similarity show کرتا ہے پھر یہ 7th group کے elements سے similarity show کرتا ہے کیسے دیکھئے hydrogen and fluorine chlorine है یعنی کہ 7th group کے halogen ہیں وہ دونوں ہی non metals ہیں جیسے hydrogen and chlorine دونوں non metals ہیں پھر دیکھئے hydrogen بھی diatomic molecule کی form میں exist کرتا ہے اور chlorine یعنی halogen بھی diatomic molecule کی form میں exist کرتے ہیں یہ کچھ important similarities تھی جو hydrogen halogen کے ساتھ شو کرتا تھا یعنی 7th group کے elements کے ساتھ شو کرتا تھا atomic masses پر depend کرتے ہے یعنی ki elements and position atomic masses کے according determine کی گئی ہیں اب دیکھئے isotopes کیا ہیں isotopes کا مطلب ہے atoms of the same element having same atomic mass but different mass numbers ٹھیک ہے جیسے ki carbon کے دو isotopes ہیں carbon 12 and carbon 14 مطلب carbon کے دو طرح کے atoms exist کرتے ہیں ویسے تو اور بھی ہیں but یہاں بھی دو examples لیے ہیں carbon کے دو isotopes کے example سے مطلب یہاں پہ دو طرح کے atomic masses ہو ہے 12 اور 12 اور 14 تو کیا اب carbon کو position دینے کے لیے کیا اور یہاں پر کوئی position دی جائے گی یہاں پہ carbon 12 تو رکھا ہو ہے already تو carbon 14 کو کہاں پہ position دی جائے یہ ایک question ہوگیا تو isotopes کے لیے ایک proper position یہاں پہ نہیں تھی تو آئی ہوپ ری سٹوینس کی آ آپ یہ ڈوی رینر سٹریٹس آ اینڈ نیو لینڈ اوکٹیوز آنڈ فائنری من لیف پریریو ڈیو 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 مہم موڈر پریریو ڈیو 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 ڈیو